اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ اور یہ مورننگ کا ٹائم ہے بچوں کو میں نے سکول اور نرسری چھوڑ دیا ہے اور اب میں جا رہی ہوں ڈینٹسٹ کے پاس ویسے تو ڈینٹسٹ کو ہم لوگوں کو ہر مہینے ہی اپنے داتوں کا چیک اپ کرانا چاہیے لیکن کیونکہ یہاں پر ڈینٹل کیئر بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے تو اس لئے پھر ہر مہینے تو نہیں ہو پاتا ہے تو اس لئے کبھی کبھار کرا ہی لیتے ہیں ایک دو دن سے میرے وزرم ٹوٹھ میں کافی زیادہ پین تھا اور اسی لئے میں نے یہ اپوائنمنٹ لی لیکن جب میں یہاں پر آئی تو انہوں نے بولا کہ ان کو ایکس رے کرنے کی ضرورت ہے اور جو آج ہو نہیں پایا تو اس لئے پھر انہوں نے نیکس ٹائم کی ڈیٹ دے دی بٹ انفورچنیٹلی گھر آ کر پین اتنا زیادہ سٹارٹ ہو گیا کہ پھر مجھے امرجنسی میں ہسپٹل سے اپوائنمنٹ لینے پڑی اور رات کو سات بجے رات ہی ہو جاتی ہے کیونکہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو کافی اندھیرہ سا ہو جاتا ہے تو مجھے پھر ہسپٹل جانا پڑا اور کیونکہ بچے گھر پر تھے تو اس لئے ہسپٹل کو پھر بچوں کے ساتھ ہی رکنا تھا ہسپٹل میں ڈینٹس نے اچھے سے چیک کیا اور پھر مجھے کچھ انٹیوائیٹکس پریسکرائب کر دی تھی یہ میں اپنے ڈینٹس پلان کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے یہ فور ڈیز کے لکھ لیا ہے وینس ڈے تھرزڈے فرائی ڈے اور سیٹرڈے تو اس میں جو جو چیزیں ہم کھائیں گے ڈینٹر میں وہ میں نے لکھ لیا ہے اور یہاں پہ جو مجھے شاپنگ کرنی ہے وہ بھی میں نے سب لکھ لیا ہے ابھی میں شاپنگ کرنے کے لے جاؤں گی اور دوسرا یہ یہ میرا لاسٹ ویک کا میل پلان ہے تو میں یہاں پہ پلان کر کے اور اس کے بعد پھر یہ میرا میل پلانر ہے تو میں پھر اس میں رکھ لیتی ہوں ساری یہ ساری چیزیں ابھی میں نے آپ کو اپنا میل پلان دکھایا اور شاپنگ لسٹ بھی تو اسی کے حساب سے میں شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہوں اور اس بار پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بھی ایکسٹر چیز نہیں لی ہے کیونکہ میں آلریڈی لسٹ لے کر آئی تھی میں آپ لوگوں کو بھی ریکمین کروں گی کہ جب بھی آپ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے جائے اپنے گھر کی تو پلیز اپنے ساتھ لسٹ لے کر آئیں تاکہ آپ صرف کام کی چیزیں لیں اور کوئی بھی ایکسٹر چیزیں نہ لیں ورنہ کافی زیادہ پیسے ویسٹ تو ہم ایسے ہی کر دیتے ہیں کیونکہ جب ہم شاپنگ کرنے چاہتے ہیں تو اتنی ساری چیزیں ویسے ہی اچھی لگتی ہیں گھر جا کے پھر ہم سوچتے ہیں یہ چیزیں ہم نے کیوں لی اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی تو یہ یہاں پہ سیلف سرویس ہے وہاں پہ آپ خود ہی چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو بس سامان کو سکین کرنا ہوتا ہے اور پھر پے کر کے اور آرام سے آپ باہر آ سکتے ہو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی لسٹ کے اکورڈنگ بھی سامان میرے پاس کافی زیادہ تھا تو اس لئے میں نے بس پکڑی اور سیدھے گھر آگئی اب میں فاسٹ فوروڈ آپ کو دکھا دے دیوں میں نے کیا بائی کیا موسیقی یہ جو ہے یہ ایک بچوں کی یوگر ڈرنک ہوتی ہے اور بچے سکول سے آتے ہیں تو میں یہی دیتی ہوں سب سے پہلے ان کو اور یہ کافی اچھی ہوتی ہے ان کی ہیلتھ کے لیے اور یہ ساری چیزیں تھی جو میں نے بائی کی گروسری سٹور سے آتے ہوئے میں نے اپنی میڈیسن بھی کلیکٹ کر لی تھی اور میں وہی دیکھ رہی ہوں اور اس کے بعد مجھے لنچ پی کرنا ہے ایسا کچھ خاص بنا ہوا نہیں تھا گھر پر پر میں ہمیشہ اپنے فریج میں فروزن پراتھے بھی تھے ہیلتھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کام چلیے جاتا ہے جب آپ کچھ بنانے کے موڈ میں نہیں ہو اور اس کے ساتھ گرین ٹی لے لی یہ دیکھئے تو یہ ہے میرا آج کا لنچ کباب پراتھے اور اس کے ساتھ گرین ٹی لنچ کرنے کے بعد میں آگئی بیڈ روم میں بیڈ وغیرہ کلین کیا اور بیڈ شیٹس وغیرہ صاف کی صبح سے ٹائم ہی نہیں ملا تھا کہ پہلے میں گھر صاف کر لی تھی اس کے بعد باہر جاتی لیکن خیر کوئی بات نہیں میں ابھی صفائی کر رہی ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو کتنا بھی کلین کر لو وہ صاف رہ نہیں سکتی جیسے ہمارے ہاں یہ والی ٹیبل اچھا یہاں پر کبھی ڈسٹ دکھائی نہیں دیتی ہوا میں انوارنمنٹ بہت زیادہ کلین ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کہاں سے اتنی ڈسٹ آ جاتی ہے ہر روز بھی کلین کرو پھر بھی ڈسٹ آ ہی جاتی ہے اس کے بعد میں کر رہی ہوں اپنی ڈریسنگ ٹیبل کلین کپڑے تو سارے میں نے انپیک کر ہی لیے تھے لیکن کچھ میک اپ کا سامان ہے جو ابھی بھی مجھے کرنا ہے تو وہی میں بس اپنا میک اپ کٹ سے کچھ چیزیں نکال کر مجھے واپس ڈریسنگ ٹیبل میں ڈالنی ہے اور ہینڈ بیک بھی سوٹ آؤٹ کرنا ہے موسیقی ہینڈ بیگ میں کافی زیادہ خزانہ تھا اور مدرز کا ہینڈ بیگ ایسی ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ میسی اس میں بچوں کی چیزیں کھانے پینے کی چیزیں اور سبھی کچھ ہوتا ہے بچوں کی روم کو بھی جلدی جلدی ٹائی ڈی اپ کیا مجھے جانا ہے بچوں کو سکول اور نرسری سے پک کرنے کے لیے اور آج میری رشان کے ٹیچر کے ساتھ میٹنگ ہے تو وہاں پر تھوڑی دیر اور رکھنا پڑے گا اس لئے میں بچوں کے لیے سنیکس لے کر جا رہی ہوں کہ آرام سے وہ جب تک میں ٹیچر کے ساتھ بیزی رہوں تو وہ آرام سے سنیکس کھاتے رہیں اور میں ہمیشہ ہیلڈی سنیکس پریفر کرتی ہوں کیونکہ جب بچے تھکے وے سکول سے آتے ہیں تو ہمیشہ ان کو ہیلڈی سنیکس دیں ان کو کبھی بھی بسکٹ کرسپ یا کوئی بھی ایسی چیز نہ دیں جس سے کہ وہ پھر نیکسٹ وہ اپنا میل ہی سکپ کر دیں ایسا بلکل نہیں ہے کہ میرے بچے نوٹی سنیکس نہیں کھاتے ہیں بلکہ میرا چھوٹا والا بیٹا تو بہت زیادہ سویٹ کھانے کا شاکین ہے چوکلیٹس اور لولی پاپس کا فین ہے لیکن خاص کر جب وہ سکول سے آئیں تو میں کبھی بھی ان کو کوئی بھی ایسی چیز دیتی نہیں ہوں جس سے کہ ان کی بھوکی پھر ختم ہو جائے روحان کیلئے میں پانی کی بوٹل بھی لے کر جا رہی ہو ان کیس وہ پیاسا ہو کیونکہ اس کی نرسری میں گھر سے کوئی بھی چیز لے کر جانا allowed نہیں ہے لیکن رشان اپنی وارٹر بوٹل لے کر جاتا ہے پہلے میں روحان کو اس کی نرسری سے پک کروں گی اور اس کے بعد پھر رشان کی ٹیچر سے ملوں گی رشان کی ٹیچر کے ساتھ میٹنگ بہت اچھی رہی اور وہ کہہ رہی تھی اور میرے لئے تو وہ پراؤڈ مومنٹ تھا ہم مدرز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بچوں کی تھوڑی بھی تعریف کر دے یا ان کی کسی کوالیٹی کی تعریف کرے تو ہم لوگ بہت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اتنے کی کبھی اپنی تعریف پر بھی اتنے خوش نہیں ہوئے ہوتے اور موسمہ جتنا پیارا ہے بادلوں سے ڈھکا ہوا آسمان ہلکی ہلکی سی ہوا اور تھنڈی تھنڈی سی دھوپ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دھوپ تو تھنڈی تھنڈی نہیں ہوتی لیکن یوکے کی دھوپ سمٹائمز تھنڈی تھنڈی ہی ہوتی ہے خاص کر آٹم سیزن میں اور گھر واپس آ کر میں نے بچوں کو باتھ ٹب میں ڈال دیا وہ دونوں بہت انجوئے کرتے ہیں بابل بات تو بس میں نے ان کو یہاں پر بٹھا دیا تھا اور پھر میں اپنے گھر کے کاموں میں لگ گئی دی میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ پھر میں نے کیا 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 ان کو باتھ ٹب میں بٹھا کر سب سے پہلے تو میں نے بچوں کے کپڑے نکال کر سوفے پر رکھے اور اس کے بعد پھر میں کیچن میں آگئی کاؤنٹر ٹوب بہت زیادہ گندہ ہو رہا تھا اور سٹوف ٹوب کی بھی حالت خراب ہو رکھی تھی تو میں جلدی جلدی سے یہ سب کلین کروں گی اور پھر بچے ابھی ہاف این آور آرام سے بات لیں گے تب تک میرے بہت زیادہ کام تو ہوئی چکے ہوں گے پھر میں آرام سے ان کے ساتھ ٹائم سپین کروں گی سٹوف ٹوب اچھے سے کلین ہو گیا ہے اب میں کھانا بنانے کی بھی تیاری کر لوں گی کیونکہ بچے ابھی بھی بات ٹوب میں بیٹے ہوئے ہیں تو میں اس موقع کا ضرور فائدہ اٹھاؤں گی اور جلدی جلدی سے اپنے کام نپٹاتی ہوں میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ابھی میں بچوں کے لیے پاسٹر بناؤں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کیا کھائیں گے ادھر یہ آٹا ہے جو میں ابھی گوڑوں گی اس میں سولٹ ڈال دیتا ہے تھوڑا سا اور ادھر جب بوائل آئے گا تو پھر میں یہ پاسٹر ڈال دوں گی یہ مفین ٹیسکو میں ملتے ہیں اور اتنے مزکے ہوتے ہیں اتنے سوفٹ سوفٹ کی بس موہ میں رکھو اور گھول جاتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا وائیڈ کر رہی ہوں کھانا کی بیکار میں پھر نقصانی دیتے ہیں یہ اپری کوئر پان میں ووٹر رکھ دیا ہے جرم ہونے کے لیے اور کلاوہ یہ پالا کے یہ میں اس میں بلانچ کروں گی بندہ ہے پالا گوڑھ یہ پچو کا پاسٹر دکھو گری ہے پانی کلیک کر دیا تھا جو اس پینیچ کا پانی تھا اس میں وہ بوائل کیا تھا اور وہ ہی اس میں آگ کیا دینر پرپیئر کرنے کے بعد میں کچھ بھی شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملا بچے نو بچے سو گئے تھے تو اب میں آئی ہوں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تو سوچا کی ویڈیو کا اینڈ بھی کر دیتی ہوں تو یہ رات کا ٹائم ہے آراؤنڈ ٹین او کلوک اور میں نے پورا کچھن ساف کر لیا اور یہ ڈش واشر لگا ہوا ہے سارے گندے بردن ڈش واشر میں ڈال کر اس کو آن کر کے اور پھر میں نماز پڑھ کے اور پھر سو جاؤں گی اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور مجھے لگا ہوں اور مجھے لگا ہوں اور مجھے لگا ہوں